بات شروع کرنے سے پہلے کہ میں نے تینوں پارٹیز کے ساتھ کام کرنے سے میں نے رضا بندی جو ہے وہ اس کے حوالے سے معذرت کی تھی میں نے عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا طریقہ انصاف کو جوائن کرنے کے لیے اس کے بعد مجھے نظر گوندل صاحب نے کہا تھا پیویلز پارٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ کے لیے کہا تھا اور احسن اقبال صاحب نے مجھے میرے کھارا آکے مجھے اسے بھی نون میں شامل ہونے کو کہا تھا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو تاریخی طور میں ہم جس جگہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جا کے کچھ کر نہیں سکتے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو بیسک کوئیسن جو انہیں حل کرنا ہے وہ ایک آنمی ہے پاکستان کی جو ایک آنمی ہے اس کے اندرہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو اور وہ پوری دنیا میں ہیں پوری دنیا میں سٹیک ہولڈرز دو ہی قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو ایمپلوئیرز ہیں ایک وہ ہیں جو ایمپلوئیز ہیں ایک جب آپ پہلے ٹینگڈمز میں ہوتے تھے تو ادھر بھی طبقاتی کشم کشتی جب بادشاہت ہوتی دنیا پہ پھر جب فیوڈلز ہم آیا تو وہ تھوڑی زیادہ نمائیہ ہو گئی پتہ چلا کہ فیوڈلز جو ہے وہ لینڈلوڈ ہوتا ہے جب پیسنٹری ہوتی ہے وہ لینڈلوڈ کے ساتھ اس کا رشتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے کام کرتی ہے اور اس کو بھی اناج ہگا کے دیتی کیونکہ زمین اس کی ہوتی ہے اور باقی آدھا جو ہے اناج وہ اپنے بال بچوں کو پھالتی ہے لیکن سٹوریکلی پیسنٹریز سے آگے نہیں جاتی وہ پڑھائی لکھائی اور بیماری کے اندر علاج اور انتصار کی تمام سہولیات سے محروم ہی رہتی ہاں کھانا پینا اس کو ملتا رہتا ہے کپڑے شپڑے مل جاتے تو یہ ایک تراغون کا ایک گلیشن چھپ تھا جو کہ ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکزان میں بھی رہا ہے انڈیا میں بھی رہا آج بھی ہے اور یورپ میں رہا امریکہ میں خود رہا جب تک امریکہ میں سیبل وار نہیں ہوئی سیبل وار جب تک نہیں ہوئی تو اگری کلچرس اور انڈیسٹریز کے آپس میں ایکانومی کے اوپر ایک قویسٹن کے اوپر آخری فیسٹا کو نڑائی ہوئی تھی جس کو اب سیبل وار کی طرح سے جانتے ہیں جس کے اندر ڈیسائیسیو وکٹری جو ہے وہ جب انڈیسٹریز کو ہوئی نورتھ کو ہوئی تو اس کے بعد ہی امریکہ ایکچلی یونیٹسٹریز امریکہ جو ہے آج یہ بنا اور ایکانومی کے قویسٹن پر واضح لائن لی گئی انڈیسٹریزیشن کی اگر وہ جنگ اگری کلچرس ہی جاتے ہیں تو آج آپ لوگ جو پاکستان سے ادھر آئے ہیں وہ یہاں نہ آتے شاید یورپ جلے جاتے ہیں یا انڈیسٹریز جلے جاتے ہیں کیونکہ یہ لینڈ رہنے کے قابل نہ ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ میں سلیوری تھی سارا ان کا جو اگری کلچر تھا وہ اس پر بیس کرتا تھا کہ ان کے جو سلیورپ تھے وہ کلچیویشن کرتے تھے وہ تمام پلنگ او دی لینڈ کرتے تھے تو وہ جو جو بھی اگری کلچر کے اندر جو چیزیں وہ سب سلیورپ کرتے تھے تو سلیورپ بیسٹ ایکانومی کی بیسیگلی تو آپ امریکہ کو میڈیول ایجز میں شاید دیکھتے اسی جس طرح کا میڈیول ایجز میں وہ تھا وہ زمانے میں میں مورالی بات کروں اور سوشلی بات کروں اکرامیگلی امریکہ ایکچولی دنیا میں سپریم باور اس وقت بنا جب سیکنڈ فیز میں امریکہ ایکٹر ہوتا ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ جو ہے وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو امریکہ میں رہتے ہیں تو میں تھوڑا سا بھی بتا دوں کہ یہ ایکانومی کیا چیز ہوتی ہے اس پہ کیوں سیزائیٹی بیس کرتی ہے اصل میں تو امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پارٹی نہیں تھا امریکہ 1944 تک پارٹی نہیں تھا اور لوگ لڑ رہے تھے ایک عزیز کو تواہ کر رہے تھے اور وہ بھی ایکانومی کے قویشن کے ہو رہی تھی اگر آپ کو بتاؤ تو جرمنی جو تھی اس پہ سینکشنز لگی ہیں اور جرمنی جو تھا وہ ایکانومی قویشن کے اوپر اس میں نیشنیزم کی مومن سٹارٹ ہو رہی تھی اور مختلف قسم کی ہو رہی تھی کچھ الہیدہ پارٹیز سوشلزم کے نام پہ کری تھی جس کا ڈیٹلر بھی ایک پارٹ تھا اور اس کے علاوہ اور پی پارٹیز تھیں جو نیشنیسٹک پرنسپلز کے اوپر نیشنیسٹک ایڈیولوجی کے اوپر جرمنی میں لوگوں کو نیشنیسٹ بنانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ آخرگار لڑے اپنے حق کے لیے لیکن بارحال ہوا یہ ہے کہ جب شیکنڈ گولڈ بار میں ساری ہے وہ قوم تباہ ہوئی جو اس زمانے میں بڑی فورسز تھی ایکنومک بھی اور پریڈکل بھی پوری دنیا میں ہم کی کولنیز تھی فرانس کی تھی انگلیٹ کی تھی مدب یو نیم ایورپی نیشن ان دیر کولنیز ان دس ورڈ اور ان کو وہ پورا کونکر کر کے ان کو پورا رول کرتے تھے ان کے ساری چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے آج بھی آپ کو فتا ہے کہ سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا جو اس کو انڈیا پاکستان کے جو علاقہ ہے بدنزگیر کا انگلینڈ کی جو ٹیکسٹل انڈسٹری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکشلی موڈل کیپلزم کی بانی ہے مطلب اس کی ماں ہے جہاں سے کیپلزم گروہ کرتا ہے اس کو سارا کا سارا گروہ کے اندر بھی اس کے خطے کا بہت پڑا ہاتھ ہے اس کی ویلتھ کا اس کی ریسورسز کا جس خطے کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب کیپلزم گروہ کرتا ہے گروہ دنیا میں اور امریکہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد پول ہاربر کی اٹیک کے بعد سیکنڈ ورڈ وار میں گھستا ہے تو وہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ گھستا ہے وہ کہتا ہے اٹلانٹک میں ہم ہمارا ہولڈ ہوگا وہ بٹش مطلب بٹن سے کہتا ہے کہ یہ اٹلانٹک ہمارے پاس ہوگا ہم کوشنز کنٹرول کریں گے پیسے پیسیفک بھی کنٹرول کرتے ہیں تو پوری دنیا کی ٹریٹ کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا پانیوں میں تو امریکہ جو ہے وہ ایکچولی ایک سب سے بڑی کیپلیس نیشن ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سے ہسٹری میں پیچھے جائیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ ایک لیفٹ اور رائٹ کی ایک تخصیص تھی یہ لیفٹ اور رائٹ ایکچولی کیا ہے یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ریڈیکل فیلوسفیز ہیں دونوں ایکانومی کے اوپر دونوں بہت ہی سخت رویہ رکھتے ہیں اپنا کیپلیس اپنا سخت رویہ رکھتا ہے کہ نہیں یہی سب سے بہتر سسٹم ہے اور یہ نجات دہندہ ہے یہ تمام لوگوں یہ سیویر ہے دنیا کا اسی نظام کے اندر انسان کی پکا انسان کی پروگریس انسان کی ترقی یہ چھپی ہوئی ہے کیپلیس ہی کہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہمیں فری مارکٹ بالکل فری دی جائے گورمنٹ ایس کے اندر گورمنٹ اتنا کنٹرول ایس کا گورمنٹ کہ اس کو اس کی وجہ سے یہ ریسیشن آئی ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ایک پورا ایک نیرےٹیو ہے جو یہاں کے اکانومیس دے رہے ہیں تو کیپلیسم یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر ہماری اس موٹ آف پروڈکشن کے اندر انسان کی بگاہ ہے اور انسان کی ترقی ہے دوسری طرف لیفٹ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ ورکرز کیونی چاہیے اچھا ہم اس میں نہیں جاتے ہم اس میں سے نہیں جاتے کہ یہ اس پوانٹ ایو کے اوپر بہت ہی ریڈکل پوزیشنز دینی بڑھتی ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے وہ یہ ہے کہ کیپلیسم کے اندر جو بنیادی رشتہ ہے انسانوں کا ایک حسرے کے ساتھ وہ ایکچولی امپلائیر اور امپلائی کا ہے ایک ویج لیبر ہوتی ہے اور ایک امپلائیر ہوتے ہیں امپلائیر ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں ایک آنمی کو وہی کنٹرول کرتے ہیں پولٹیکس کو اگر آپ امریکہ کی پولٹس کو بھی وارس دیکھیں تو یہ بھی کنٹرول بہی کرتے ہیں جو کیپلیس ہوتے ہیں انہی کے پارٹیز انہی کی لائن سٹو کرتی ہیں ان کو ان کو ان کی جو دنیا بھر میں اور امریکہ کے اپنے اندر ان کے جو پروفٹ میکنگ کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کھل کھیلنا چاہتے ہیں جو پارٹیز ان کو یہ کرنے دیتی ہیں انہی کو یہ فنڈ کرتے ہیں تو ایکشلی امریکہ کے اندر بھی جو اتنی ڈسپیریٹی آپ کو نظر آتی ہے لیکن چونکہ ہر ایک کو جینس پہتے کو ملتی ہے کھانا مل جاتا ہے سب چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے دووں کو فرق نہیں پڑتا لیکن ڈسپیریٹی کے لیبل بہت زیادہ ہے ہی ریسیشن کے بعد جب آکھو بیپورمنٹ شارٹیز ہونے رکھا 99% لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے سارا کچھ 1% کے پاس ہے تو یہ بڑا یہ ایمپورٹن پریسن ہے پریسن یہ ہے کہ ڈسٹیویشن آف ویلتھ جو ہے ہم نہیں جاتے ہیں ریڈیگل پوانٹ اپل کی طرف صرف ورکرز کی سٹیٹ ہونی چاہیے کیا ایمپلائیر ایمپلائی کا ریڈ چپونا چیز سٹیٹ کے اندر ہم اس میں نہیں جاتے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ کیا آج اگر امریکہ میں منیوم بیج دو ڈالر کر دی جائے دو ڈالر تو آپ کو پتہ کیا ہوگا لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پھر وہ رکیں گے نہیں پھر وہ اوکوپائی مومنٹ تک نہیں رہیں گے وہ پتنی کیا کر چھوڑیں گے کیونکہ یہ ان کو قبول نہیں ہوگا ایک خاص سٹینڈرڈ ہوتا ہے جہاں پہ آکے ورکنگ کلاس جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ٹانٹ آف لیونگ کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنے پیسے ہمارے پاس ہوں کہ ہم اپنی بنیادی ضرور یاد پوری کرسکے ہیں تو ٹھیک ہے تو اسے جو ہم نیچرل کو لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بارگننگ پوزیشن میں جانا ان کے لیے ایک پویسن بن جاتا ہے بہت بڑا کہ ہم کیوں کام کریں اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ ہمیں روٹی ملتی ہے نہ ہمیں کپڑا ملتا ہے نہ ہمیں علاج ملتا ہے نہ ہمیں ایڈوکیشن ملتی ہے تو ہم کام کیوں کریں تو یہ بہت بڑا سوال بہت ہو جاتا ہے لیفٹ اور رائٹ کا جو ایکچولی جو ہم سمجھتے ہیں ہونا ضروری تھا وہ اس لیے تھا کہ لیفٹ ورکنگ کلاس کی بات کرتا ہے اور رائٹ جو ہے وہ کیپلس کی بات کرتا ہے ان دونوں کے ہونے سے ایکچولی ایک بیلنس کریٹ ہوا رہتا ہے کیپلسم کے اپنے اندر بھی رہتا ہے اگر آپ تھوڑا سی اسٹری میں پھیل جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ امریکہ میں ٹریٹ یونین مومنٹس بہت سٹرانگ ہوئی امریکہ میں سیول رائٹس مومنٹس ہوئی بہت سٹرانگ بھی مارٹن لودھر کینگ آپ کو معلوم ہے لوگوں نے جان نہیں دیں اس کے لیے امریکہ میکس نہیں بھی دیں اس کے علاوہ اس میں کوئی ریلیجیس اوبرٹونز بھی تھے میں مانتا ہوں انڈر لائنگ کچھ اور بھی کرنٹس تھے لیکن اٹھ دی انڈ او دے اٹھ دی ورکنگ کلاس اور اپریسٹ اپریس مومنٹ جو اپریس لوگ تھے ان کی مومنٹس ہی ہیں یہ کسی امیر آدمی کی مومنٹ نہیں تھی یہ غریب لوگوں کی مومنٹس نہیں چاہے وہ ریلیجیس انڈر ٹونز کے ساتھ بھی چاہے وہ سمپلی ریشل بنیادوں پہ ہوئی جیسے بلیکس نے کی اور چاہے وہ ورکنگ کلاس کی اپنی یونینز ورکنگ کلاس کی اپنی اگنائیس بوڈیز کے انڈر ہوئی جیسے شکاگو کے مارٹنس کو آپ کو بتا ہے شکاگو کے اندر جو قطع غارت ہوا اور وہاں پہ جو لوگ فوت ہوئے شہید ہوئے ہم تو کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے امریکہ کے اندر ورکنگ کلاس کے حوالے سے ایک پورا ایک پیدا ہوا ایک کنسرن پیدا ہوا اور امریکہ کو آخرگار اس بارگننگ پلیٹ فارم کے اوپر دونوں کو کٹھا کر کے بارگننگ کروانی پڑی اور آج تک ہو رہی ہے آج بھی آپ کو ایسے بڑا ایشہ ہوتا ہے ایکانومی ہوتا ہے جب بھی آپ الیکشن یہ لڑتے ہیں ادھر امریکہ میں لوگ لیکن ہم جاتے ہیں واپس پاکستان میں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو ایکانومی ہے وہ تو کویسٹن ہی نہیں ہے پولٹکس کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو اس طرح سمجھے گی میری بات فرض کریں آج آپ کہتے ہیں کہ تین پارٹیز آپ کی مین ایک مریکن صاحب ہے ایک پیرلس پارٹی ہے اور سب سے بڑی جو سب سے زیادہ فیرس لے کے گئی ہوئی ہے وہ موسیمی نون ہے ان تینوں نے میریموم ویج کیا بتائی ہے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں یہ گورنمنٹ ان کی ہے تو وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پنجاب میں تیرہ ہزار ہے سندھ میں جہاں پیرلس پارٹی ہے وہاں پہ بارہ سندھ تیرہ ہزار ہے وہ بھی اور پختون گاہ میں پندرہ ہزار ہے اب آپ ذرا میری بات سمجھیں میں کیا کہنے لگا ہوں آپ کوئی پندرہ ہزار روپے کتنا ہوتا ہے ایک سو پچاس ڈالرز ایک سو پچاس ڈالرز عمران خان صاحب اور پاکستان ندریجان صاحب وقت کہتے ہیں کہ ہم منیمومیز یہ دیں گے تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ ملے گی وہ زندگی بھی جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا یہ بہت بڑا پندرہ ہزار روپے میں اس نے اپنی پورا مہینہ گزارنا ہے اپنے بچوں کے ذات اس میں علاج بھی ہے اس میں تعلیم بھی ہے اور اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی باقی تو آپ کا اپنا ہے سٹائیٹی ہوتی ہے you are on your own the sky is above you ground is under your feet and you are hanging in the air اور آپ کی پوری دنیا آپ جو مرضی کریں اب liberty humanity fraternity آپ کے پاس نہ رہیں آپ جائیں جا کے employment تلاش کریں اور اپنے لئے کام کریں problem یہ پڑتی ہے کہ کیا پندرہ ہزار روپے آ جو آپ نے خود announce کیا ہے خود government announce کیا ہے پختون کا گی یا سندھ میں announce کیا ایبلز پارڈی نے بارہ ہزار تو کیا آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے خود اپنے لئے تلاشی آپ نے تو ان کو خود بخود رسٹرک کر دیا ہے بارہ ہزار روپے اندر ان کو جاگ کرنی ہے اور employer نے ان سے کروانی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ground reality کیا ہے ground reality یہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار بلکہ ایک ہزار بھی ہے ایک ہزار روپے سے شروع کرتی ہے working class کام کرنا پاچھتا میں پر منت اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا اس لیے کہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے وہ ایک ہزار روپے آپ پر منت پہ کام کر رہے ہیں میں آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لاہور میں دکھاتا ہوں بچے ایک ایک ہزار روپے کام کرتے ہیں اب یہ خادون نے مجھے فون کیا واشنگٹن ڈی سی سے اندر نے مجھے کہا کہ ایک بچہ ہے وہ کسی ریفرنس سے میرے سے اندر نے بات کی کہ میں بات کرنا جاتا ہوں ہم نے کہا پتہ نہیں شاید کوئی political بات کرنی ہوگی اندر نے کوئی social بات کرنی ہوگی میں نے بک ہونن کا فون آیا میں نے کہا جی آپ باتئی آپ کیا کرتے ہیں اندر نے کہا جی میں ورلڈ بنک میں کام کرتی اندر نے کہا بہت اچھا ہی تو انہوں نے کہا آپ Carnegie ہیں انہیں کہا آپ بیسے ٹھر کہہ رہے ہیں اب ان خادون نے مجھے کہا کیا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بچہ ہے جس کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے جو کہ ڈیڑھ ہزار روپیہ کماتا ہے ایک کام سے اور تین کام کرتا ہے اور وہ ساڑھے چار ہزار روپیہ کماتا ہے اور تین کام کرتا ہے دن میں تو ساڑھے چار ہزار روپیہ وہ کمارا اور وہ گاتا بہت اچھا ہے اور اس کا میں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا اور وہ گا رہا ہے تو میں چاہتی ہوں اس کے لئے کچھ کروں تو میں نے کہا جی آپ بالکل کریں آپ مجھے بتائیے کیا ہو سکتا ہے بہرحال وہ تو جو بھی انگیجمنٹ ہے ہم کے ساتھ میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بچے کا معاملہ نہیں ہے یہ کروڑوں بچوں کا معاملہ ہے پاکستان میں تین کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا تین کروڑ بچہ 300 ملین چلڑن they don't go to school 30 ملین 30 ملین 30 ملین چلڑن don't go to school اچھا ایک ہزار پہ تیسٹارٹ ہوتا ہے بچوں سے کام کرانا اور یہ جاتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا سا آگے تو ایک ایسی جگہ بھی پہنچتا ہے جہاں کیا حیرانی ہوگی آپ کو کہ وہ آپ کا مین کانٹیبیوٹر ہے ایکانومی کا وہ ہے ساؤتھ پنجاب کا کھیت مزدور پیزنٹری آج کی جس کو ویج لیبر کہندری لے کے آئیں گے وہ ایکچولی انڈسٹریل اگری کلچر لیبر ہے جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ جب سے یہ ختم ہوا جھگیر دار کا معاملہ تو آپ کے ہے کہ اب ڈیریکٹلی ریلیشنشپ بنا ہے لینڈ ڈونر کا اور ایک کھیت مزدور کا کھیت مزدور کام کرتا ہے پیسے لیتا ہے بلکل اس طرح اس طرح فیکٹری میں کام کرتا تو پیسے لیتا ہے آپ کو بتا کتنے میں کام کر رہے ہیں سعود کنجاب میں لوگ سکس تھاؤزن روپیز میں چھ ہزار روپیا اور میں آپ ایڈلز کی بات کروں ہم نہ ٹاکن پور چلے نہیں مور سکس تھاؤزن روپیز میں آپ کے ملتان دیرہ غازی خان یہ آپ کا بہابل پور اس سے آگے رہیں گے آخان تاک آپ چلے جائیں آپ کو چھے چھے ہزار روپے میں لوگ کام کرتے نظر آئیں گے چھے ہزار روپے کا مطلب کتنا ہوئی ساٹھ ڈالر سکسی ڈالر اب آپ یہ وہ ویج ہے اور مزہ کی بات ہے کہ ابھی ریسنٹی پجاب گورنمنٹ نے بڑے ایسے کے بعد ان کو موقع دیا کہ آپ ٹریڈ یونین بنا سکتے ہیں مطلب کیونکہ ان کی ڈیفنیشن کے اندر وہ لیبر بن گئی ہے اب وہ پیزنٹری نہیں ہے کلاسیکل ڈیفنیشن کے اندر تو کیونکہ لیبر ہے تو ان کو بیاج کی تھی کہ آپ ٹریڈ یونین بنا سکتے ہیں پچھلے سال تک وہ ٹریڈ یونین بھی نہیں بنا سکتے تھے مطلب اپنے رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے ان کو چھے زار پر کام کرنا تھا تو بس کرنا تھا تو اب وہ بارہ زار پر میں کے نیچے آسکتے ہیں اب ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارہ زار سے کام ان کو نہیں دے سکتے آپ لیکن پچھلے سال تک نہیں تھا تو یہ ہے پیزنٹری کی سیچویشن ساؤھ پنجار میں اگر آپ ادھر آجائیں سینٹری پنجار میں تو آٹھ ہزار ہو جاتی ہے بہت مستقل سے نو ہزار ہو جاتی ہے یہ پاکستان کا فورٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن ہے جس کے میں بات کر رہا ہوں پینتالیس فیصد اور اگر آپ آج مجھ سے یہ پوچھیں کہ پاکستان کے اندر فیکٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں ابھی ایک بلدیا فیکٹری میں کچھ لوگ چل گئے تھے تین سو لوگ جو تھے وہ وہاں چل گئے تقریبا تین سو ان تین سو لوگوں کی تنخواہ پتہ کتنی ہے جو تھی آٹھ ہزار نو ہزار روپیہ اور آٹھ ہزار نو ہزار میں وہ بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ایک شفت میں اگر آپ جا کے وہاں دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے اور آپ کو بتا ہے ان کی ایک ہوتا ہے انٹری انٹری کے بعد ایکزٹ نہیں ہوتا کوئی بھی ایکزٹ بھی وہی ہوتا ہے وہی دروازہ تو اس لیے سیفٹی کے حوالے سے ہیزرٹس کے حوالے سے کوئی پریگوشنز نہیں ہیں بلڈے کے اندر فائر ریچنگوشن تک نہیں ہوتا ہزاروں بندہ بیٹھا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے آہ سیفٹی کے حوالے سے ہوتا ہوں نے دیکھ لیا اب آپ آئیں سوشل سکیورٹی نہیں ہوتی ان کے پاس ان کے پاس پینچن نہیں ہوتی ان کے پاس آہ اول ڈیج بینیفٹس نہیں ہوتے وہ پھر وہی بات کہ اسمان ہے زمین ہے دمیان میں کھڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں تو جب ہم میں وہاں گئے ہم پیٹیشن ہم نے پیٹیشن دائر کی گامنٹ پاکستان کو پارٹی بنا کے ہم نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے یہ آپ نے ایک تو ان کو جو ڈیمیجز ہیں وہ دیں جو مر گئے ہیں لوگ ان کی فیملیز کو دیں وہ جو ہم کیا کہتے ہیں آہ ان کا کامپنسیشن کامپنسیشن بڑا جیب لفظ ہے کامپنسیشن کام کر سکتا ہے کسی کی جان کو لیکن کامپنسیشن دینے کے لیے جی وہ تو آپ دیں لیکن ہم نے کہا یہ تو ایک لیدہ مسئلہ ہے کامپنسیشن ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا یہ کرنا کیا ہے جو باقی لوگ ہزاروں فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں باکستان کے اندر جو اچھے چیز آٹھے ہزار میں کام کرتے ہیں ایک کچھی پرچی پہ کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ آپ سے سائنگ درواتا ہے اور وہ آپ کو پیسے دی رہتا ہے امپلوئر سے لے کے امپلوئر کو بھی دس دار پہ دینا پڑتا ہے آگے سے ایک ازار رکھے نو دی رہتا ہے یا دو دو دار رکھے آر دی رہتا ہے امپلوئر کے پاس ایکچولی جو امپلوئیز کی لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر صرف چند سو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ایکچول امپلوئی ہوتے ہیں باقی سارے سارے ہوا میں ہوتے ہیں یہ انڈسٹریل ورکر کی حالت ہے پاکستان کے اندر اب آپ آ جائیں سربیس انڈسٹری ورکر کی طرف آ جائیں جو پاکستان ان فارمل سیکٹر ہم کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں لوگ مارکٹس میں کام کرتے ہیں لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں اداروں میں کام کرتے ہیں بزاروں میں کام کرتے ہیں یہ ٹرکس پہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں بہت سے کام ہیں ان کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک پوری پوری فیملی گھنوں کے اندر کام کر رہی ہے میٹل کلاس کے پاس اور پوری پوری فیملی جو ہے اس کو ٹوٹل پیسے جو دیے جا رہے ہیں وہ پندرہ سے سولہ ہزار مشکل سے ہیں اور اس میں دونوں میہ بیو بھی کام کر رہے ہیں بچے بھی کام کر ہے بلکہ سوری اس کی جو تنخواہ یا ویجز بنتی ہیں وہ دو دو تین تین ادار بھی نہیں بنتی تو اس طرح ایکس پاکستان ہو رہی ہے ورکنگ کلاس کی اور ورکنگ کلاس جو ہے پاکستان کی ایٹی فائی پرس ہے میڈل کلاس کو ورکنگ کلاس نظر نہیں آتی حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے میڈل کلاس ورکنگ کلاس سے کام لے رہی ہوتی ہے اداروں میں دختروں میں کھیتوں میں ملوں میں ہر جگہ منیجز ہوتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ بینکس میں موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے ہی اسے سال ہو رہا ہوتا ہے میڈیا کے اندر یہ جو بڑے میڈیا گروپس ہیں تنخیہ نہیں دیتے یہ تنخیہ نہیں دیتے لوگوں پتہ نہیں کتنا کتنا عرصہ جو چھوٹے کام کرنے والے ان کو تنخیہ نہیں مل سارے ادارے میں اس میں نہیں لیتا لیکن زیادہ تر ادارے ایسے کرتے ہیں پاکستان میں جس اس طرح گروت ہو کہیں کہ اسی طرح ورکنگ کلاس نیچے کی طرف جا رہی ہے آج پاکستان میں میڈل کلاس کا حال بتاتا ہوں میڈل کلاس بھی ورکنگ کلاس ہوتی ہے آپ بتائیں میڈل کلاس کا یہ حال ہے میرے والد صاحب کے زمانے میں کوئی انسان اچھا بھلا پڑھ لکھ لیتا تھا تو وہ زمان جو کہ انجنئر بھی ہو انجنئر کر کے ایک جاب بھی کر رہا ہو وہ گھر نہیں بنا سکتا اچھی دیکھ ایک پائل اور میں پھوری زندگی کام کر کے نہیں بنا سکتا کیونکہ ایک لاکھ دو لاکھ اس کی دن خواہ ہو نا تو اس کے بچے بھی ہیں انہوں نے پڑھانا بھی اچھے سپولوں میں اور سارا کچھ کرنا ہو تو اس پہ دنے پیسے ہی بچتے کہ وہ دو کروڑ کی زمین لے سکے اور اس کے برس برا ہے ایکچلی وہ کو سمجھ نہیں آرہی اس بات کی زیادہ تر بچے اپنے آپ نے ماں باپ کے پاس رہ رہے ہیں دس دس سال پندرہ پندرہ سال ہوگے ہیں لوگوں کو جابز کرتے ہیں اپنے ماں باپ سٹیک ہولڈرز دو ہیں اگر آپ نے ورکنگ کلاس کو سٹیک ہولڈر نہ بنایا اور اس کو اپنے رائٹس کے لیے منظم جدو جو نہ کرنے دی جو کہ پوری دنیا میں ہوئی ہے یورپ میں ہوئی ہے جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے ورکنگ کلاس کھڑی ہوئی ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا جتا آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے یہ تو سپلائن ڈیمانڈ کا بھی حصول ہے میں آپ سیمبل سی مثال دیتا ہوں لوگ ہمیں کہتے ہیں میڈل کلاس پارٹیز آنی چاہی پاکستان میں ہم کہتے ہیں میڈل کلاس پارٹیز بلکل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا میڈل کلاس اس غریب کے بچے کو ہیپیٹیز سی ہو جائے جو کہ لکھ اور بے کا علاج ہے تو اس کا کروائے گا تو اسی طرح پارلیمنٹ میں جا کے اس کے لئے قانون سازی نہیں کرے گا وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنی کلاس کی کرے گا اس کلاس کی لئے گرے گا تو پارلیمنٹ میں جب تک غریب آدمی نہیں جائے گا کہ اگر پولیٹیکل پاور جو ہے سوشل ایکنومک پاور آخر کار اس کا جو امبریلہ ہوتی اس کے اندر وہ لائے کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کے اندر وہ سوپر سٹرکچر جو ہوتا وہ پولیٹیکل ہوتا ہے جب آپ انسانوں کے زندگیوں کے فیصلے شروع کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکس میں جا کے کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں منیوم بیج اتنی ہوگی سوشل سکیورٹی نہیں دی جائے گی کسی انسان کو پینچن نہیں دیں گے یہ پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں یہ میں اور آپ نہیں کرتے ہیں تو جب آپ پولیٹیکل پاور کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے غریب آدمی کو غریب آدمی اسی طرح رہے گا دھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کی یہی قسمت ہے یہی اس کا مقدر ہے جو کے رائیس پوری جس کیلئے کام کرتی ہے یہ مزوروں کی زانوں میند کشوں کی بات کرتی ہے ہم سمجھ سمپل سی بات ہے جی اگر پیزنٹری کو اگر انڈسٹری لیبر کو آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے لئے منظم جدوجود کریں اپنے رائٹس کے لئے کھڑے ہوں اور انڈر لیگل سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ہم آپ رٹس بھی کریں آپ سڑکوں پہ بھی آئیں جو کچھ بھی آپ کرنا جاتے ایز اب منظم ارگنیزیشن کریں تو یہی ہمیں لگتا ہے کہ واحد رستہ ہے مرکنگ کلاس کی آواز جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک قوت اور طاقت والی آواز بنے گی جب یہ بنے گے اور ان کو خود کرنا بڑھے گا ان کو مرکنگ نوجوانوں کو ان کے اندر جا کے کام کرنا بڑھے گا نظریات تنظیمی کام کرنا بڑھے گا پاکستان میں ون پرسینٹ سے بھی کام گریڈ یونینز کے نہیں ہوتے جس میں نے آپ کو بتا یا کیونکہ وہ تو میڈل کلاس یا رولنگ کلاس یا الیٹ کے ٹو کر رہے ہوتے ہیں انٹرس جہاں سے وہ خود بلونگ کرتے ہیں تو ورکنگ کلاس کیسے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اتنے اٹھ سٹھ سال ہو گئے ہیں ووٹ پہ ووٹ دے رہے ہیں لوگ ووٹ پہ ووٹ دیتے جا رہے ہیں نئی پارٹی آتی ہے پھر نہیں آتی لیکن غریب آتی بھئی کام وہی رہتا ہے جب تک وہ سٹیک ہورڈر نہیں بنے گا جب تک وہ اٹھے گا نہیں بارگننگ پوزیشن میں نہیں آئے گا جب تک وہ ٹیبل میں بیٹھ کے بات نہیں کرے گا جب تک پارلیمنٹ میں ایک سائزبل نمبر کے اندر موجود نہیں ہوگا اس وقت یہ ملک ایسے رہے گا اس کی ورکنگ کلاس بھی ایسی رہے گی اور اس میں غربت بیماری چہالت تعلیم کی کمی یہ تمام چیزیں ایسی رہے گی تو جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے جو ہم نے ابھی تک کیا ہے ہم پریڈ یونیزیشن کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو جس ایک لائن میں بتا دوں ہم پریڈ یونیزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم پیزنٹ کو اگرائز کرنا جاتے ہیں اپنے اپنے حقوق لڑنے کے لیے ہم ایک پولیٹیکل کام کریں لیکن ہم الیکٹرل پولٹیکس نہیں کر رہے ہم اس طرح سمجھ لیں جاتے سیول رائٹس مومنٹ تھی وہ پولیٹیکل مومنٹ تھی لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی وہ الیکشن پہ جا کے لوگوں کی قسمت کی فیصلے نہیں کرتے تھے لیکن وہ لوگوں کو اس حد تک اوگنائز کرتے تھے کہ وہ خود بخود پولیٹیکس پہ اثر انداز ہوتے تھے پھر ان کی ایک وائس ہوتی تھی ان کی وائس سنی جاتی تھی ایوانوں میں جب لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے تو ان کی بات سن کے فیصلے ہوتے تھے کہ چاہ آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بتاتا کہ ایک فورس ہے جس کو آپ ایسے اگرور نہیں کر سکتے تو یہ جب تک نہیں ہوگا پاکستان کے اندر ان لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہوگا جب میں نے آپ بتایا کہ منیموم ویج آخر کار پستون خواہ میں پندرہ ہزار ہے جو کہ نہیں ملتی کسی کو سب کو بتا ہے کہ نہیں ملتی اس طرح بارہ ہزار ہے ملتی بھی ہو تو کتنی ہے پر منت بارہ ہزار ملتی ہے تیرہ ہزار پھجاب میں سندھ میں اور یہ اس کے اندر آپ کی پوری ورکنگ کلاس کا ساٹھ سے ستر فیصد انسان جو ہے اس کے رہتی ہے اتنی غربت ہے پاکستان میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنی غربت ہے آپ لوگ کو مسائل تو سنیں اور یہ میڈل کلاس جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتی ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے پاکستان حاصل میں وہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ اتنا بڑا ماس ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا جب تک یہ لوگ اپنی وائس نہیں بنیں گے خود کلیکٹی وائس نہیں بنیں گے وہ کہتے ہیں کہ ورکن کلاس only succeeds when it becomes not anymore a class in itself but rather transforms itself to being a class for itself to class in itself کو یہ شعور ہو کہ class for ourselves ہم نے بننا ہے تو بس یہ ہے وہ political process کہ ہم جاتے ہیں کہ یہ بیدار ہو یہ پولیٹکس میں stakeholder بن سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنی بھی parties ہیں وہ اسی طرح گتی رنگ یہ artificial سمجھت درست ہوگی وہ بھی بہترین فیصلے کریں گے غریبوں کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہوگیا کہ غریبات ہی منظم ہوگے ان کے سامنے کھڑا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کے بات کرنا چاہ رہا ہے اور جدو جود کے موڑ میں ہیں اگر